نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل لرن اینڈ گرو میں آج ہم ڈسکس کریں گے آئیس پلانٹ کی پارٹس اور اس کی ورکنگ کے بارے میں جو آئیس پلانٹ ہے جو بڑے بڑے آئیس پلانٹ ہوتے ہیں جہاں پہ آئیس کو جمعایا جاتا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں تو آئیس پلانٹ کا کیا مطلب ہے جہاں پہ بڑی بڑی جو کمرشیلی آئیس جمعی جاتی ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ان کو ہم آئیس پلانٹ بولتے ہیں بڑے بڑے جہاں پہ آئیس کے پورے بڑے بڑے جو پارٹ بنائے جاتے ہیں تو آئیس کیسے ہم جمعاتے ہیں وہاں پہ تو دیکھتے ہیں تو جو آئیس پلانٹ ہے وہ لگ بگ دومیسٹک ریفریجیلیٹر کی طرح ہی کام کرتا ہے جیسے کہ گھروں میں ریفریجیلیٹر ہوتا ہے لیکن جو گھروں میں ہوتا ہے ہمیں چھوٹی آئیس یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمال کونٹیٹی میں آئیس بنانی پڑتی ہے لیکن جو یہ آئیس پلانٹ ہوتے ہیں وہاں پہ لارج کونٹیٹی کے اندر آئیس بنتی ہے تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر ڈیفرینس ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں تو یہ آتا ہے ہمارا ویپر کمپریشن سسٹم کے اندر تو پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ویپر کمپریشن سسٹم کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر جو چار بیسی کمپوننٹس ہوتے ہیں جو ویپر کمپریشن سسٹم کے ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے ہمارا کمپریسر جو ہم نے یہاں پہ دکھایا ہے یہ ہے کمپریسر اس کے بعد ہوتا ہے کنڈینسر یہ ہے کنڈینسر اس کے بعد یہاں پہ ہے تھروٹل والم اس کے بعد یہاں پہ ہے ای ویپوریٹر تو یہ چار بیسی کمپوننٹس اس کے ہوتے ہی ہیں لیکن یہاں پہ اس کو ایک extension دی گئی ہے جو یہ evaporator ہے یہ ہمارا connect ہے اس brine tank کے ساتھ brine tank مطلب جو اگر ہم water کے اندر salt کی concentration کو بڑھاتے جاتے ہیں تو وہ brine solution بن جاتا ہے ایک salty solution بن جاتا ہے تو اس کو ہم brine solution بھولتے ہیں تو evaporator کی جو coil ہے وہ ہماری attach ہے brine solution کے ساتھ brine solution کے اندر یہ ہیں جو ice کے can ہے جن کے اندر ice کو جمعا جائے گا یہ ice کے can ہے تو جو اگر evaporator میں جو بھی cooling ہوگی یہاں سے اس کو supply کیا جائے گا brine solution کے through آگے یہاں پہ تو یہاں پہ ice کو جمعا جائے گا اب دیکھئے اس کے اندر دو refrigerant کام کریں گے ایک تو ammonia NH3 اور ایک brine solution brine solution سستہ ہونے کے قارن ہم ہم use کر سکتے ہیں اور اس کی heat capacity جو heat carrying capacity وہ بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم brine ملاتے ہیں water کے اندر تو اس کو ہم use کر سکتے ہیں as a refrigerant جو کی heat extract کرنے کا کام کرے گا یہاں سے ان ice cans کے around سے تو دیکھئے کام کیسے کرے گا سب سے پہلے جو ammonia ہے جو کی refrigerant ہے جو primary refrigerant ہم اس کو بول دیتے ہیں وہ ہمارا compressor کے اندر یہاں پہ high temperature اور high pressure کے اندر یہ vapors کے اندر ہوگا یہاں پہ اور یہ ہمارا convert ہوگا high pressure اور high temperature پہ اگر ہم اس کی بات کریں یہاں سے evaporator سے کہ evaporator سے جو واپس جاتے ہیں compressor کے پاس جو vapor ہے low pressure vapor ہوتے ہیں وہ اور جب یہ compressor کے پاس جاتے ہیں تو یہاں پہ high pressure اور high temperature میں وہ convert ہوتے ہیں یہ high pressure اور high temperature کے vapor ہمارے جاتے ہیں پھر condenser کے پاس condenser ہمارا connect ہوتا ہے یہاں پہ cooling tower سے cooling tower کا کام کیا ہے cold water کی supply دینا regularly supply دینا cold water کی جس سے کی جو condenser جو heat extract کرے گا اس in vapor سے اور اس کو liquid میں change کرے گا تو یہاں سے جو high pressure high temperature کے vapor تھے وہ condenser کے اندر liquid region میں convert ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں ملے گا liquid region means liquid state کے اندر یہ vapor convert ہو جائیں گے اور یہ liquid region ہمارا جائے گا جو liquid ہے وہ جائے گا receiver کے پاس یہاں پہ ایک receiver لگا ہوتا ہے جو condenser سے آ رہے liquid کو ایک جگہ collect کر لیتا ہے یہ receiver پھر آگے throttle valve سے connect ہے throttle valve کیا کرے گا یہاں پہ جو temperature ہے اس کو down کرے گا اور کچھ pressure کو بھی down کرے گا تو pressure temperature کو reduce کرے گا تو جس سے کی جو یہاں سے جب نکلے گا liquid تو یہاں پہ chilled liquid ہمیں ملے گا بہت ہی تھنڈا liquid ہمیں ملے گا جو کی connect ہے evaporator کے ساتھ اب evaporator جو ہے evaporator heat کو extract کرے گا جب جیسے یہاں سے تھنڈی جو chilled liquid ہے یہاں travel کرے گی تو یہاں سے وہ heat extract کرے گا اب یہاں پہ evaporator کس سے connect ہے اس brine solution کے ساتھ connect ہے تو جو brine solution کے ساتھ connect ہے تو یہاں سے brine solution ہے یہاں pump کے through یہاں ایک pump لگا ہوتا ہے جو brine کو pump کرتا ہے اور pump کے through یہ یہاں پہ circulate ہوگا brine solution تو brine solution جب یہاں circulate ہوگا تو جو یہ chilled liquid ہے اس brine solution سے heat کو extract کرے گا اور دوسرا ہم دے گا کہ ان کی اندر ice جم جائے گی اور ice can crane crane can simple water can 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 extract کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں سے ammonia ہے جب heat extract کرے brine کی تو vapor میں convert ہو جائے جو ammonia کے low pressure کے اوپر ہوں گے اور یہ low pressure vapor دوبارہ سے جاتے ہیں compressor کے پاس دوبارہ سے temperature and pressure increase ہوتا ہے اور یہ cycle اس طرح سے repeat ہوتی رہتی ہے تو اس طرح سے جو ice plant ہے وہ work کرتا ہے تو thank you ویڈیو دیکھنے کے لیے اور زیادہ update ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل learn and grow پہ ہمیں subscribe کر سکتے ہیں thank you ویڈیو